نمسکر دوستو اتھا ان سب کے نام تو نہیں کہوں گا کنتو ان میں جو مکھی مکھی سرپ ہیں ان کے نام مجھ سے سنیے ناغوں میں سب سے پہلے شیشی پرکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد واسوکی اراؤت تکشک کرکوٹک دھننچے کالی منیناگ اپورن پنجرک الہ پتر وامن نیل انیل کلماک شبل آریک اگرک کلشپوتک سنناک دھدی مک ویملپندک ولی شک اتیادی انیک سرپوں کے نام اگرک شبا جی نے بتائے ان یہ اپردہ ناغوں کے نام یہاں نہیں کہے گئے ہیں ان ناغوں کی سنتان اور سنتانوں کی سنتتی اس سنکھ کے ہے اگرک شبا جی کہتے ہیں تپسوی شونک جی ناغوں کی سنکھیاں یہاں کئی ہزاروں سے لے کر لاکھوں اربوں تک پہت جاتی ہے ادھائے ان کی گنہ نہیں کی جا سکتی اس کے آگے شونک جی پوچھتے ہیں تات سوت نندن آپ نے مہا پرا کرمی دردش ناغوں کا ورنن کیا ہے اب یہ بتائیے کہ ماتا قدرو کے اس شاب کی بات معلوم ہو جانے پر انہوں نے اس کی نوارن کے لئے آگے چل کر کونسا کاری کیا رگر شبا جی کہتے ہیں ناغوں میں مہا یشسوی بھگوان شیش ناغ نے قدرو کا ساتھ چھوڑ کر کٹھو تپسیہ پرارب کی ویکیول وائیو پی کر رہتے اور سیم پوروک برت کا پالن کرتے تھے اپنی اندریوں کو وش میں کر کے صدا نیم پوروک رہتے ہوئے شیش جی گن مادن پروت پہ جاگر بدی کا آشن تیرتھ میں تپ کرنے لگے تت پسچان گوکرن پشکر ہمالے کے تت ورتی پدیشت تھا بند بند پنیا تیرتھو اور دیوالیوں میں جا جا کر سیم نیم کے ساتھ ایک آنٹواس کرنے لگے برمہ جی نے دیکھا ششنا گور تپ کر رہے ہیں ان کے شریر کا ماس تو اچھا او ناڑیا سوگ گئی ہیں ان میں سچا دائری ہے وے نرنتر تپ میں سنگلن ہیں یہ سب دیکھ کر برمہ جی ان کے پاس آئے اور بولے شیش تم یہ کیا کر رہے ہو سمجھ پرجا کا کلیان کرو آنک اس تیور تپسیا کے دوارہ تم سمپون پرجا ورک کو سمتپت کر رہے ہو ششناگ تمہارے ہردے میں جو کام نہ ہو وے مجھ سے کہو بتلاو تمہاری کیا اچھا ہے شیش جی نے کہا بھگون میرے سب بھائی مرک ہیں اس لئے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا آپ میری اس اچھا کا انمودن کیجئے وہ پرس پر ایک دوسرے سے شطر سمان بھیر رکھتے ہیں ونطا اور اس کے پتر گروڑ اور عرن سے بھی دویش کرتے ہیں اس لئے میں ان سے اوپ کر تپسیا کر رہا ہوں ونطا نندن گروڑ نسندے ہمارے بھائی ہیں اب میں تپسیا کر کے شریع چھوڑ دوں گا مجھے چنتہ ہے تو اس بات کی کہ مرنے کے بعد بھی ان دشتوں کا سنگ نہ ہو برمہ جی نے کہا شیش مجھ سے تمہارے بھائیوں کی کرتوچھپی نہیں ہے ماتا کی آگیا کا الگن کرنے کے کارن وہ سہم بڑی بیپتی میں پڑ گئے ہیں اس لئے میں نے اس کا سمادان بھی بنا رکھا ہے اب تم ان کی چنتہ چھوڑ کر اپنے لئے جو چاہو اور مانگ لو میں تم پر پرسند ہوں کیونکہ سوباگی ونجھ تمہاری بدھی درم میں اٹل ہے تمہاری بدھی سرودہ ایسی ہی بنی رہے شیش جی نے کہا پتامہ میں یہی ور چاہتا ہوں کہ میری بدھی درم تپسیا اور شانتی میں جوڑی رہے برمہ جی نے کہا شیش میں تمہاری اندریوں اور من کے سیم سے بہت پرسند ہوں میری آگیا سے پرجا کے حد کے لئے تمہیں کام کرو یہ ساری پرثوی، پروت، ون، ساغر، گرام، ویہار اور نگروں کے ساتھ ہلٹی ڈولتی رہتی ہے تم اسے اس پرکہ دارن کرو جسے ہی اس تھیر ہو جائیں شیش جی نے کہا آپ پرجا کے سوامی اور سمرت ہیں میں آپ کی آگیا کا پارن کروں گا میں پرثوی کو اس پرکہ دارن کروں گا جس سے کہ وہ ہلے ٹولے نہیں آپ اس کو میرے سر پر رکھ دیجئے برمہ جی نے کہا شیش پرثوی تمہیں مارک دے گی تم اس کے بیتر گز جاؤ تم پرثوی کو دارن کر کے میرا بڑا پریہ کاری کرو گے برمہ جی کی آگیا انوسہ شیشنا پرثوی کے بیتر پرویش کر کے چلے گئے وہ سمندر سے گری پرثوی کو چاروں اوز سے پکڑ کر سر پہ اٹھا لیا وہ تبی سے ستھر باؤ سے ستھت ہے برمہ جی ان کے درم دیرے اور شکتی کی پرشنسہ کر کے اپنے ستھان پر لوٹ گئے اگری شوازی کہتے ہیں شونک اس پرکار آدھش سے ساری پریسی کو دارن کرتے ہوئے بھومی کے نیچے پاتا لوپ میں نواز کرتے ہیں انت شیشنات کے چلے جانے پر ناغوں نے مہابلی واسکی کا ناغراج کے پت پر اسی پکڑ ابھیشیک کیا جیسے دیوتاؤں نے اندر کا دیوراج کے پت پر ابھیشیک کیا تھا اگری شوازی کہتے ہیں ماتہ قدروسی ناغوں کے لیے وہ شراب پرابت ہوا سنکر ناغراج واسکی کو بڑی چنتہ ہوئی وہ سوچنے لگے کہ اس شراب کا پرتکار کیا ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کو اکھٹا کیا اور سب سے سلاح کرنے لگے واسکی نے کہا بھائیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماتہ نے ہمیں شراب دیا ہے اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ سوچ بچار کر اس کے نوارن کا اپائے کریں سب شرابوں کا پرتکار سمبھو ہے پرنتو ماتہ کے شراب کا پرتکار دکھائی نہیں پڑتا ہمیں اب سمیں ورتنی گوانا چاہیے وپتی آنے سے پہلے ہی اپائے کرنے سے کام بن سکتا ہے تب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ کر سب ہی بھدیمان اور چطر سر وچار کرنے لگے کچھ ناغوں نے کہا ہم لوگ برامن بن کر جنم جیسے بکشا مانگیں گے کہ تم یگ یہ مت کرو کچھ نے کہا ہم مطری بن کر ایسی سلا دے جسے کی یگ ہی نہ ہو پائے کسی نے کہا کیوں نہ پروہدو کو ڈس کر مار ڈالا جائے پروہدو کے مرنے سے ہتیہ کرنے کا وچہ تو مرکتہ پوراں اور اشب ہے وپتی کے سمیں درم سے ہی رکشہ ہوتی ہے ادرم کا آشے لینے سے تو سارے جگت کا سرٹیاناش ہو جائے گا کچھ ناغوں نے کہا ہم بادل بن کر یگی کی آگ بجا دیں گے کچھ بولے کی ہم یگی کی سامگری ہی چورا لائیں گے کچھ نے کہا ہم لاکھوں آدمیوں کو ڈس لیں گے انت میں سرپوں نے کہا واسکے ہم سب تو یہی سوچ سکتے ہیں اب آپ کو جو اچھا لگے وے اپائے شگر کیجئے واسکی نے کہا ہمیں تو آپ لوگوں کے وچار ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں ان وچاروں میں اصبیتہ بہت ہے چلو ہم لوگ اپنے پتا مہاتمہ کشب کو پرسند کرے اور ان کی آگیا انوصار کام کرے جس پکار ہم لوگوں کا ہتھو وہی کام کرنا ہے میں سب سے بڑا ہوں بلائی برائی کی ذمواری میرے ہی سر ہوگی اس لئے میں بہت چنتد ہو رہا ہوں ان میں سے ایک الہ پتر نام کا ناک تھا اس نے سبی سرپو اور واسکی کی سمتی سن کر کہا اس یگی کا رکھنا اتھوہ جنم جے کا مان جانا سمبو نہیں ہے اپنے بھاگی کے اپراد کو بھاگی پر ہی چھوڑ دینا چاہیے دوسروں کے آشوے سے کام نہیں چلتا اس وپتی سے بچنے کے لئے میں جو کہتا ہوں آپ لوگ دیان پوروک سنیے جس سمیں ماتا نے شراب دیا تھا اس سمیں ڈر کے میں اسی کی گود میں چھپ گیا تھا ویکروڑ شاپ سن کر دیوتاو نے برمہ جی کے پاس جا کر کہا بھاگون کٹھو ہردے والی قدر کو چھوڑ کر ایسی کونسی ستری ہوگی جو اپنے موہ سے اپنے سنطان کو شراب دے ڈالے پتامہ سمیم آپ نے بھی اس کے شراب کا انمودن ہی کیا ہے نشید نہیں کیا اس کا کیا کارن ہے برمہ جی نے کہا اس جگت میں سرپ بہت بڑھ گئے تھے ویکروڑی ڈراؤنے اور وشلے بھی ہو گئے تھے پرجا کے ہتھ کے لئے میں نے قدروں کو نہیں روکا اس شراب سے شربت پاپی اور زہیلے سرپوں کا ناش ہوگا درماتما سرپ سرکشت رہیں گے اور یہ بات بھی ہے کہ یاور بنش میں جرتکارو نام کے اکریشی ہوں گے ان کے پتر کا نام ہوگا آستک وہی جنمجے کا سرپ یگ یہ بند کرا سکے گا تب جا کر دار میں سرپوں کا چھٹکارہ ہوگا دیتاؤں کے پوچھنے پر برمہ جی نے اور بھی بدلایا کہ جرتکارو کی پتنی کا نام بھی جرتکارو ہوگا وہ سرپ راج واسکی کی بہن ہوگی اس کے گرب سے آستک کا جنم ہوگا اور وہی سرپوں کو مکت کرے گا اس پکار باتشید کر کے برمہ جی اور دیتا اپنے اپنے لوگ چلے گئے سو سرپ راج واسکے میرے ویچار سے آپ کی بہن وہ جس سمیں بکشا کے لئے سمان نام والی پتنی کی یاشنا کرے اسی سمیں آپ انہیں اپنی بہن دے دے یہی اس وپتی سے رکشا کا اپائے ہے علا پتر کی بات سن کے سبی سرپرسنتہ سے بول اٹھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تبی سے واسکی ناک بڑے پریم سے اپنی بہن کی رکشا کرنے لگے اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی سمدر منتن ہوا جس میں واسکی ناک کی نیتی متنے والی رسی بنائی گئی اس لئے دیوتاؤں نے واسکی ناک کو برمہ جی کے پاس لے جا کر پھر سے وہی بات کہلا دی جو علا پتر ناک نے کہی تھی واسکی ناک نے سرپوک کو جردکارو رشی کی خوش میں نیوک کر دیا اور ان سے کہا کہ جس سمیں جردکارو رشی ویوا کرنا چاہے اسی سمیں شیگر سے شیگر آ کر مجھے سوچت کرنا ہم لوگوں کے کلیان کے لئے یہی سنشت اپائے ہیں جردکارو کا ویوا واسکی ای بہن کے ساتھ کس پکار ہوا یہ پچھلے چودوے اپیسوڈ میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے اور اس کے بعد آستک کا جنم اور اس کے لالن پوشن کی قتھا پندروے اپیسوڈ میں بتائی گئی ہے آگے آنے والے سمیں میں جنب جے سرپیگی کرتے ہیں جسے آستک روکتے ہیں اور ان سے ور بھی پرابت کرتے ہیں جس کی قتھا اور اس کا کارن ہمارے پرانے ویڈیو میں جانا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں اور مہابارت کتھا سے جڑی وشیش جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جائے شریف رام